علیہ بگلے سوال ہے کہ ہاتھ یا پاؤں میں علاج کی غرض سے دھاگہ باندھنا اور دم کروانا کہاں تک درست ہے؟ دم تو بالکل ٹھیک ہے جی وہ آپ کروا سکتے ہیں دم کے اوپر میرا کلپ بھی ہے لیکن اس میں پھر آپ وہ ستر ہزار جو بغیر اسابوں کتاب وہ فضیلے سے معروم ہوں گے لیکن جائز ہے اس سے بہتر ہے آپ خود دم کریں جو صحیح بخاری میں آتا ہے المعووزات پڑھ کے نبیل اسلام تین صورتیں آخری تین تین نفہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے پھوک مار کے خود دم کریں گے تو وہ اس میں نہیں آئے گا وہ کسی سے کروانے کے بارے میں خود کریں گے تو نبیل اسلام پھر فضیلے سے باہر ہو جائیں گے نبیل اسلام خود کرتے تھے المعووزات صحیح بخاری میں آتا ہے تو بلکہ صحیح مسلم ہے کہ جب نبیل اسلام کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اب آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے ہیں سر یہ وظیفہ لے جائے جب کوئی بیمار ہو کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کر دیا کریں صور فاتحہ کے دم کا بھی ذکر موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں دم تو ٹھیک ہے یہی تعویزات ہیں المعووزات تین پناہ دینے والی صورتیں لیکن تعویز لٹکانہ غلط ہے جیسے شاہد چاٹنے میں آپ کو شفاہ ہے شاہد کی بوتل لٹکانے میں تو نہیں ہے قرآن کا بھی تعویز لٹکانے میں نہیں ہے قرآن پڑھنے میں اور اپنے جسم کے اوپر پھون کے ملنے کے اوپر ہے باقی دھاگے والا جو مسئلہ ہے وہ ایک حدیث جو ہے وہ ابو دعوت میں ضعیف ہے حاکم میں اس کا صحیح طریق موجود ہے مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں طب والے چپٹر میں مل جائے گا کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنے گھاروانوں میں دیکھا کسی نے دھاگہ باندھا تھا انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کے گھاروانے جو ہیں وہ شرک سے بری ہیں تو انہوں نے وہ دھاگہ کھول دیا تھا وہ دھاگہ شرکیہ دھاگہ تھا آج کلیلیاس قادری صاحب جو وہ دھاگے باندھ ہیں وہ شرکیہ نہیں ہیں یعنی وہ بوتوں کے لیے نہیں ہیں وہ کلام پڑھ کے بانتے ہیں آپ زیادہ زیادہ اس کو نجائز کہہ سکتے ہیں نہ تو یہ شرک ہے نہ آپ اس کو کوئی حرام کا فتوہ لگا سکتے ہیں آپ زیادہ کہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تابعین سے تو ویسے تاویزات بھی ثابت ہے اس لئے میں نے کبھی بھی قرآنی تاویزات کو شرک نہیں کہا میں زیادہ دیکھتا ہوں یہ ثابت نہیں ہے اگر کوئی قرآن کا تاویز شرک کیسے ہوگا ہے ایک بندہ نے قرآن لکھ کے اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے شرک تو نہ نہ ہوا بیدت ہوئی نہ تو جس جرم کی جتنی انٹینسٹی ہے وہ بیان کریں آپ شرک کا تو مطلب ہے آپ کہیں گے یہ سکھوں کی ریزیملس نہیں آ جاتی نہیں سکھوں کی ریزیملس تو تاب ہوگی تو پھر تو آبے زمزم جو ہے وہ گنگا کی ریزیملس بن جے گی نہیں ان کی مذہبی تو یہ پہچان ہے نہیں مذہبی پہچان تو ان کی بھی پانی کو متبرک جاننا ہے ہماری بھی ہے اس طرح نہیں ہوگا وہ تاب ہوگا جب ان کی مذہبی ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا جائے مذہبی ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا جائے وہ مذہبی ایکٹیویٹی نہ اس کے ساتھ عزیملس کر رہے ہیں یہ جو فتوہ ہے نا وہ اس صورت میں ہے کہ ایک بندہ صندور لگاتا ہے وہ تو ابھی ہندوں کی نشانی ہے نا ایز مذہبی لیکن ایک بندے کو یہاں پر زخم ہو جاتا ہے اور وہ الڈی اور تیل یوں لگاتا ہے اے فکی آئیے تو آپ کیا کہیں گے اس نے صندور لگا لیے یہ تو نہیں آپ کہیں گے وہ علاج کی ہے نا اس نے اور وہ پرانے زمانے میں بلکہ وہ صندور زخموں کے پر لگتا بھی ہوتا تھا زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تو ایکزیٹ ہوتا بھی اسی کلر کا ہی ہے دارک اورنج کلر کا تو آپ فتوہ نہیں لہذا کر کسی مسلمان نے لگایا اس سے پہلے پوچھ لیے کریں کہ کوئی زخم تو نہیں ہویا مذہبی ایکٹیویٹی کو ایسے مذہب کوئی ایڈاپٹ کرے گا تو ادروائز نہیں